ایک تقیی الجواد امام رضا کا شہدادہ اور سامنے مولا موسیٰ قابل کی امام موسیٰ قابل کی شہادت پر لخوز ظاہرین بغداد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور امام موسیٰ قابل کو پرسا دینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں امام موسیٰ قابل کی شہادت کی شب یہ امام موسیٰ قابل کا وہ دروازہ ہے جسے باب مراد کہا جاتا ہے موسیٰ قابل کا شکر کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ سال بھی اپنے دھر پہ زیارت نصیب کی اور شب شہادت آپ کو بھی زیارت کروا رہا ہوں میں اس وقت جس دروازہ سے داخل ہونے جا رہا ہوں اسے باب مراد کہتے ہیں یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر کوئی بھی دعا مانگی جائے مراد مانگی جائیں اس سے ضرور مراد ضرور اس کی عریضہ قبول ہوتی امام موسیٰ قابل کی شہادت کی شب اور سال کی طرح اس سال بھی میرے مولا موسیٰ قابل علیہ السلام نے مجھے یہ شرب بکشا کہ میں ان کے روزے پہ آپ کو بھی زیارت کروا رہا ہوں وہ خود بھی آیا ہوں میری بوا ہے اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں موسیٰ قابل علیہ السلام کے روزے پہ یہ شب نصیب کریں موسیٰ قابل علیہ السلام 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 امام موسیٰ قادم آپ کو پرسا اللہ اکبر مولا رضا آپ کو پرسا امام موسیٰ قادم کی شہادت کا اے صاحب الزمان آپ کو پرسا اے رسول اللہ امیر المومنین فاطمہ زہرہ آپ کو پرسا امام موسیٰ قادم کی شہادت کا ہر وہ آنکھ جو یہ منظر دیکھ رہی ہے ان سب کے لئے دعائیں ان سب کی طرف سے میں سلام کرنے آیا ہوں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی شہادت کی شب پچیس رجب المرجب اے میرے قیدی امام موسیٰ قادم امام موسیٰ آپ دےا اے موسیٰ آپ اے موسیٰ محمد حضر قادم علیہ السلام کی اس دروازے سے زری نظر آتی ہے سے پہلے کہ میں زری میں جاؤں سلام پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں آئی شاہ امام عزدہ کرنے کے بعد زیارت پڑھنے کے امام امام حضر قادم کے زری پر حاضر ہوا ہوں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں امام زمانہ کفر سادے رسول خدا کفر بیزارہ کو ایک شخص بڑی مشکت کے بعد امام موسیٰ قادم کے زندان میں پہنچا اور نگے بہن سے پوچھتا ہے کہ کونسا کمرہ امام موسیٰ قادم کا ہے نگے بہن اس کو کہتا ہے کہ پھلا جگہ دیکھ رہے ہو چادر نظر آ رہی ہو اور چراغ اس چادر کے نیچے امام موسیٰ قادم ہے اٹھارہ سال کی قید نے امام موسیٰ قادم کو ایسے خواہ لیا تھا اللہ اکبر جب ان کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی تو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے نیچے کوئی ہے اے میرے باپ غریب عرو رشید تجھ پہ خدا کی لارت ہو اے موسیٰ قادم کا پرسا اے امام جعفر صادق آپ کو پرسا اے مولا رضا آپ کو پرسا اللہ ڤاست ہے اے ہیم اے یوں بے یا حزی باطر ميد اے ویم اے یوں بے یا حزی باطر ميد موسیقی دو اقف رہیں ایک تقیل جواد امام رضا کا شہزا کا اور سامنے مولا موسیقی 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 موسیقا 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 امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت پر لخوں ظاہرین بغداد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور امام موسیٰ قاظم کو پرسا دینے کے لئے حاضر ہوتے ہیں آج رات شب شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے کچھ دیر کے بعد آزان فجر کے بعد نماز ادا کی جائے گی اور صبح کے ٹائم امام موسیٰ قاظم کا وہ قدیم تابوت جیسے عربی میں نائش امام موسیٰ قاظم وہ جنادہ نکالا جاتا ہے اور اس جنادے پہ لاکھوں ممنین مراد پاتے ہیں میری پوری خوشش ہوگی کہ وہ منظر آپ کو دکھا سکیں اے میرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام آپ کی قاتل پر رانت اور جن لوگوں نے سیاست کی عارو رشید اور ان کے ساتھ جن جو جو بھی تھے جنہوں نے آپ کو زہر دیا خدا یہاں ان کے اوپر عذاب علیم نازل فرما اے میرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام دنیا بھر میں آپ کی شہدت کا پرسا دیا جاتا ہے دنیا بھر میں ہر ماں ہر بہن ہر بھائی ہر بھدرک ہر بچہ پچیت رجب المرجب پر آپ کا نام لے کر پرسا دیتا ہے اے وہ بغداد کا وہ قیدی جسے بے خطا بے جرم مارا گیا اللہ اکبر وہ جخڑوں سے وہ زنجیروں سے جخڑا ہوا جنازہ قلع بغداد پر مولا ہمیں کیسے بولے یا رسول اللہ آپ کو پرسا امام موسیٰ قاظم کی شہدت کا اے فاطمہ زہرہ آپ کو پرسا امام موسیٰ قاظم کی شہدت کا اے جعفر سادق آپ کو پرسا امام موسیٰ قاظم کی شہدت کا اے تقیل جواد آپ کو پرسا اپنے دادا کا اے مولا رضا آپ کو پرسا آپ کے بابا کا اللہ اکبر وقت کے امام صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلمان کو پرسا ایک واحد روضہ ہے جہاں پر عام دنوں میں موبائل علو نہیں ہوتی جو جو مومنین یہ منظر دیکھ رہے ہیں اے میرے مولا موسیٰ قادم ان سب کے پرسوں قبول فرما دنیا بر میں جہاں جہاں بھی آپ کے نام کا فرش ادھا بشایا جائے گا اے میرے اللہ امام موسیٰ قادم کے صدقے میں سب کی حفاظت فرما الہی آمین پڑھنے والوں کا پڑھنا سننے والوں کا سننا عزداروں کا عزداری کرنا لنگر پکانے والوں کا لنگر کرنا جلوس میں چلنے والوں کا اور جو جو مومنین آپ کے جلوس میں شریک ہوں گے میرے مولا ان سب کی حفاظت فرما میرے مولا موسیٰ قادم جو بے اولاد ہیں انہوں نے مجھے دعاوں کے لئے کہا شہادت کی شب ہے مانگنا تو نہیں چاہیے میرے اوپر عریضیں ہیں بہت سے ان سب نے مجھے کہا کہ امام موسیٰ قادم کی شہادت پہ جا رہے ہوں یہ باب مراد ہے باب الہبائج ہے وہاں پہ ہمارے لئے دعا کرنا میرے مولا موسیٰ قادم میں ان سب کی دعائیں عریضیں جس جس نے میرے اوپر ذمہ لگایا جو جو دعائیں جو دیکھ کے ویڈیو مانگ رہے ہیں میرے مولا ان سب کی مراد پوری فرماؤں سب کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرماؤں ان کی جو بھی مراد ہے حاجت قبول فرماؤں الہی آمین باہر آزداری پرسا جاری ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسے بھی ریکارڈ کر کے آپ کو زیارت کر رہا ہوں اس وقت پچیس رجب المرجب کی شب یہ منظر آپ کے سامنے ہیں گنبس کی طرف دون کرنے جا رہا ہوں آپ نے پورسہ دینا ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی شہادت کی شب یہ امام موسیٰ قادم کا وہ دروازہ ہے جسے باب مراد کہا جاتا ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی مراد مانگے کوئی بھی دعا مانگے ضرور قبول ہوتا ہے اسے باب مراد کام جاتا ہے شب شہادت امام موسیٰ قادم علیہ السلام تمام امین کے لئے دعا گوئے آج بھی امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے روزے پر زنجیریں جو ہے موجود ہوتی ہے اسے زنجیر کو دے کر امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے اس جنادے کو یاد کریں جب قیدیوں نے جب وہ لوگوں نے اٹھایا تو کہا کہ جنازے زیادہ وزن زنجیروں کا ہے اللہ اتوار اللہ اتوار اللہ اتوار بغداد آنے والے تمام راستے بند کر دیئے گئے گاڑیوں کے لئے لنگروں نے آسکا وسی ترین جو ہے موکب وہ لنگر جاری ہے ماشاءاللہ مومین کو بہتری لنگر کرائے جارہے وہ موکبوں کا منظر میں نے ریکارڈ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائے جائے ہون وہاں تاتھ لوگ وہاں وہاں ا Holy scene بہل بہل گرو kiş peت ہم گروس موسیق موسیق اللہ پاک تمام ظاہرین کی حفاظت کریں اور وہ مومنین جو شرکت کریں گے جلوس میں پچیس رجب المرجب پہ نوے خان مومنین جنہوں نے فرش عذابش آیا پڑھنے والوں کی علماء اکرام جو جو فرش عذابش آ رہے ہیں جلوس میں شرکت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ پاک آپ کو بھی پچیس رجب کازمین میں نصیب کریں بہت ساری دعائیں اس ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد ضرور شیئر کیجئے گا یہ امانت ہے آپ کے پاس تاکہ دوسرے مومنین بھی پچیس رجب کا یہ منظر دیکھ سکیں تاکہ دوسرے موسیقی